سواغت ہے آپ کا پھر سے ہمار چینل ٹیکنیکل دل ساتھ میں اور آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا جوم ایپ میں میٹنگ کیسے کرتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں جوم ایپ میں میٹنگ کیسے کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاش تک پورا دیکھے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا جوم ایپ میں میٹنگ کیسے کرتے ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے سبھی دوستوں میں سیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایکن کو دبا دیجئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم سب سے پہلے جوم ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اب یہاں پر فرسٹ ٹائم جوم ایپ کو اوپن کرنے پر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جاتا ہے آپ یہاں پر جوئن میٹنگ پر کلک کرنے کے بعد کسی دوسرے ویقتی کی میٹنگ میں جوئن ہو سکتے ہیں پہلے بار اگر آپ اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر سین اپ پر کلک کرنا ہے لیکن میں یہاں پر پہلے بھی جوم ایپ کو اوپن کر چکا ہوں تو میں یہاں پر سائن این پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈرس اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد سائن این کر سکتے ہیں اگر آپ پاسورٹ بھول گئے ہیں تو آپ forget password پر click کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ google اور facebook کے دوارہ بھی sign in کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر google کا use کرنے والے ہیں تو میں یہاں پر sign in with google پر click کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا page open ہو جائے گا آپ کے mobile میں جتنی بھی id سے آپ نے login کیا ہے سب یہ idea آپ کے سامنے یہاں پر آ جائیں گی میں یہاں پر google کی اس id سے zoom app میں login کر لیتا ہوں میں یہاں پر ایک وار click کرتا ہوں اب آپ کو یہاں پر launch zoom پر click کرنا ہوگا اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں zoom app میں ہم login ہو چکے ہیں اب یہاں پر zoom app میں نئی meeting کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر new meeting پر ایک بار click کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر new meeting پر ایک بار click کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اسطریقی کا interface آ جائے گا آپ کو یہاں پر ایک بار start meeting پر click کرنا ہے تو ہم یہاں پر start meeting پر click کر دیتے ہیں start meeting پر click کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا سمیہ لگے گا اور سب سے پہلے آپ سے یہاں پر permission وغیرہ مانگی جائیں گی تو ہم یہاں پر go it پر click کر دیتے ہیں اور یہاں پر will using the app پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو camera ہے وہ open ہو چکا ہے اب یہاں پر ہماری جو meeting ہے وہ بھی start ہو چکی ہے اور اب ہم نے zoom app پر meeting start کر لی ہے یہاں پر unmute پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر permission وغیرہ دینے ہوتی ہے تو ہم یہاں پر اسے mic کی permission allow کر دیتے ہیں اب یہاں پر zoom meeting کے دوران ہمارا mic بھی on ہو چکا ہے اور یہاں پر stove video کا feature ہے share کا feature ہے participates کا feature ہے اور یہاں پر آپ آواز adjust کر سکتے ہیں یہاں پر آپ back camera گر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ back camera لگا سکتے ہیں اور اگر آپ meeting کو end کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر end پر ایک وار click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر end meeting for all پر click کرنا ہے اب یہاں پر ہماری جو meeting ہے وہ end ہو چکی ہے تو اس طرح آپ zoom app پر meeting کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو پسند آیا ہوگا جلدی سے ویڈیو کو like کر دیجئے اپنے سبھی دوستوں میں share کر دیجئے چینل کو subscribe کرنے کے بعد گھنٹی کے ایکن کو دبا دیجئے ہماری یہاں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ